اس لیے نبی مقرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیدے حضور نے فرمائی یہ تیڑی پسلی سے بیدا ہوئی سیدھا کرو گئے یہ ٹوٹ جائے یعنی اس ٹوٹنے سے مراد کیا لیا فرمایے شادی کے بعد کوئی شہر یہ کہے کہ اس کو سیدھا کر دوں گا فرمایے پھر کلاک ہو جائے اوٹ جائے گی گھر اجڑ جائے گا اس کے سوا کوئی چارہ گھر پر ہمارے معاشرے میں نوے سے پچانوے فیصد گھر اسی وجہ سے جائے گا طلاق کے اسی وجہ سے آدمی بیوی کو سیدھا کرنے کے چکر میں گھر اجڑ گھر گیا اب سیدھے کرنے کے بھی اسلام نے بڑے احکام بڑھا ہی فرمایا کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ حکمت اور دانائی کے ساتھ میانہ روئی کے ساتھ اعتدال پسندی کے ساتھ اسلام کے اندر اللہ نے بیوی کا نانو نفکہ اس کے شہر کے ذمہ دایا نانو نفکہ نانو نفک میں پتہ کتنی چیزیں آتی ہیں رہنے کے لئے شہر اس کو کیا دے گھر وہ گھر جیسا بھی دے وہ قرائے کا دے وہ اپنا دے رہنے کے لئے اس کو دیکھ گھر ہو جائے گھر کے اندر ایک مکانی کیوں نہ ہو جہاں اسطلاع علامان ہے لیکن علیدگی کی فرماتے ہیں یہی علیدگی کے ایک دھر ہو تو اس کے اندر اگر میاں بیوی کو ایک کمرہ مل جائے جس میں کسی اور کی مداخلتیں نہ ہو ان کے کمرے میں کسی دوسری آدمی کی مداخلت نہیں تو فرمایا شریع طور پر وہی علیدگی کا تصور ہے وہی علیدگی کا دوسری فرمایا کھانے کے لیے رزق روٹی یہ مرد کے ذمہ اسلام وہ کمہ کے آئے اور اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین وہ لکمہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کمائے اور پھر اپنی بیوی کے موں میں جائے اس کو سواب لکھا ہے عبادت میں تیسرا فرمایا پہننے کے لیے لباس دے وہ جیسا بھی دے گا اب آگے آئیں عورت کو کیا دیا فرمایا فرمایا تیرے ذمہ ہے کہ شہر کی تھوڑی کمائی پہ راضی ہو جائے شہر کی تھوڑی کمائی پہ راضی ہو جائے وہ تمہیں گھر میں جیسا جو دے دے جو دے دے کیونکہ وہ تیرا حاکم ہے تو اسی پہ راضی ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان کو انسان کے لیے سجدہ جائز ہوتا تمہیں بیوی کو کم دیتا وہ اپنے شہر کو سجدہ حقیقت یہ ہے کہ شہر ہر قسم کی پریشانی مسئیبت دھکھ اور درد خود اٹھاتا ہے مگر بیوی کو تو بیوی کو ستاہتا ہے اس جیسا تو ظالم مرد ہی کوئی اسلام کرنے گا اس جیسا تو ظالم مرد ہی کوئی ہے ہمارے اور بیوی کے لیے پھر حکم کیا دیا فرمایا کہ وہ عورتیں قیامت کے دن جنت کی خشبو بھی نہیں پائیں گی جنت کی خشبو بھی نہیں پائیں گی جو اپنے شہر کی آمانت میں خیانت کر دی ہے اب اس میں علماء نے جب شرعہ لکھتی امال کر دیا اب امانت میں خیانت کیا ہے فرمایا شہر گھر میں نہیں اس نے جب کہ کے گیا کہ میری غیر موجود کی میں گھر کے اندر کوئی مرد ہے فرمایا اگر اس نے کسی کو داخل کی امانت میں خیانت کی ہے امانت میں خیانت کی ہے اس نے کہا تھا کسی کچھ چیز لے کر نہیں کھانی آپ وہ فون کر رہی ہے ہمارے گھر میں فلان چیز نہیں ہمارے ہاں جو ریواج چل پڑا ہے ماں باپ کو فون کر دو یہ کچھ نہیں دیتا ایک بات یاد رکھو یہ تیع ہے یہ تجربہ بھی ہے آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے بیوی اپنے ماں باپ کے ہاں اپنے شہر کی اگر عزت کروانا چاہتی ہے اس کا ایک حل ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے سامنے خوددار بن کریں وہ یہ ثابت کریں کہ میرا شہر جو کچھ کماتا وہ میرے لیے کافی ہے تمہارے ذمہ میرا نکاح تھا تم نے کر دیا سو اب جو میرے نصیب میں تھا مجھے مدیر آئے میرا شہر اور یہی اس کی عزت و توفیر یہی اس کی فلا ہے حضور نے کیا فرمایا کہ عورت اپنے مرد کی امانت میں خیانت ایک خیانت کی علماء دوسری اس کے بن بتائے چیزیں بانٹ رہی پوچھانا بتایا دیمار اصل بات جو لکھی فرمایا عورت کا جسم اس کے شہر کی امانت ہے اس کا جسم اس کے شہر کی امانت ہے اس میں قطعی خیانتیں نہ کریں اس میں کسی طرح کی خیانتیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے حد طلاق ہونے کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ آتی ہے اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کس فرمان پر عمل کرتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت پردے کی چیزیں اس کو پردہ دیا جائے ہم نے جب پردے کی دیوار کو ہٹایا تو پھر وہاں کس چیز نے جنم لیا شک و شبات نے جب پہ پردگی آئی اب پردہ تھا اسلام نے دیا عورت کو اسلام نے اصول بتا دی کس عورت نے کس سے پردہ کرنا کس سے پردہ نہیں کرنا جن جن سے اسلام نے کہا تھا پردہ ہم نے کہ کوئی بات نہیں جی کزن ہے چاچے کا بیٹا ہے تائی کا بیٹا ہے کیا رجے جی دیل نہ خراب ہو بھی جی وہ جو کیوندہ ہے اب کیا ہوا جب وہ بے پردگی سے پھری پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان کے دلوں میں کی جا جاتی ہے ٹیڑھا پناتا ہے جب ہر کسی کو اپنے گھر میں بلا جھجک داخل کرو گے تو ہر انسان کی آنکھ پر تم پابندی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل پر تم پارا نہیں دے سکتے شیطان بھی حملہ آور ہوگا شیطان بھی اپنی قوت سے حملہ آور ہوگا پھر ہوگا کیا پھر جب وہ ہس کھیل کے بات کرے گی ان لوگوں سے کہہے وہ بری ہے نہیں ہے یہ بھی ایک برائی ہے کہ جب غیر محرم کے سامنے ہسے گی کھیلے گی بات کرے گی شہر بیچارہ پھر دور بیٹھا بیٹھا بطک کی طرح شک کرے گا میری بی بی میرے ساتھ ٹھیک نہیں اس سے ٹھیک ہے پھر کیا شروع جائے گا لڑائی جگڑا فتنہ فساد بات کہاں پہ ختم ہوگی طلاق پہ طلاق پہ دوسری وجہ شہر نے جو کم آیا عورت اس پہ گزارہ نہیں کرتی اللہ کے نبی نے فرمایا گزارہ کر اسی پہ وہ گزارہ ہی نہیں کرتی عید آئی ہے ہزار روپے کا سوٹ نہیں دو کا لوں گی تین کا لوں گی اب بیچارے کی جے میں پولوس کی تنخواہ دس ہزار ہے وہ پانچ ہزار کا تجھے سوٹ لے کے جھے گھر میں کیا کرے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایمانداری سے بتائیں لڑائی نکلے گا نا ایک شہر نے تو پورا مہینہ گزارہ کرنا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لڑائی فتنہ فساد اور بات کہاں پہ ختم ہوگی طلاق ہم پہلے دن سے اپنے گھروں کے محول کو کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کرتے ہیں پہلے دن نوجوان اپنی بیویوں کو خواب دکھاتے ہیں انار کلی کے اور شالی مار کے اور ہوائی جاز کے اور جب جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے کرزدار پیچھے پیچھے ہوتے ہیں جن سے پیسے لے کے شاتی کی ہوتی ہے اب وہ ہر روز دروازہ کھٹ کھٹ آتے پھر بیوی سے کہلے آپ زیور دے دے میں بیچوں گا میرا کرز ہے اسمان دے دے میں بیچوں گا پھر کام ہے جی شروع میں اس کو بکرا بھی کھلایا اس کو برگر بھی شورما بھی ہر روز ہوتل پہ میں اپنی بیوی کو اچھی دعوت کھلاتا ہوں بیوی کہتی نہیں بندہ میرا چنگا ہے دعوت میں جان لیے جو دعوت امال ختم ہویا پھر اور پھر کیا ہوا لڑائی یہ زبان ہے زبان کو چسکہ لگا دے میں اپنی بات کروں مجھے جو چسکہ لگ جہا ہر روز ہوتل پہ کھانا کھانا مجھے کہا اچھا لگے گا بیوی کا کھانا یا گھر کا پکا زبان پہ لگ گیا نا اسی لیے کہا کہ پہلے دن سے میں نے یہ رمضان کے شروع میں ایک درست دیا تھا میانہ روئی اللہ کے نبی نے فرمایا آدھی مشیت میانہ روئی ہے اعتدال پسندی ہے پہلے دن سے اپنے گھر کے اندر کھانے میں پینے میں لباس میں رہیش میں ہر چیز میں میانہ روئی رکھو تمہاری جیب میں جتنے پیسے اس حساب سے اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک رکھو اپنی بیوی کو پہلے دن سے اس نیج میں رکھو کہ میرے پاس اتنی میں اتنی سہولتیں دے سکتا ہوں آپ کو اس سے زیادہ سہولتیں میرے پاس نہیں ہیں میں اتنی سہولتیں دوں گا تمہیں اللہ توفیق دے گا بڑھا دوں گا میانہ روئی آدھی مشیعت ہیں کچھ خاندان اس لیے اجڑ جاتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حالات ایسے ہوتا اللہ نے قرآن میں کیا کہا فرما پھر احسن طریقے سے کس سے احسن طریقے سے طلاق ایسی چیز ہے جس کو جائز تو اسلام نے کیا ہے مگر اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اس سے معاشرے کو بچنا چاہیے مگر طلاق سے پہلے ان وجوہات سے بچیں جن کی بنیاد پر طلاق ہوتی ہے ان وجوہات سے بچیں جن کی بنیاد پر کیا ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے میری بیٹی سے میرا داماد اچھا سلوک کرے چاہتا ہے کسی کی بیٹی جب تیرے گھر میں آئی ہے تیرا بیٹا جب اس سے اچھا سلوک کرے تجھے کیوں تکلیر ہو سوال صرف ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بیٹی سے میرا داماد اچھا سلوک کرے جو کمائے اس کو دے کوئی اس کو روکے ٹوکے لے وہ اپنے گھر میں کیا ہو با اختیار ہو با اختیار مانگتے ہیں وہ ہو اس کی میاں بیوی ہوں اچھا کسی کی بیٹی گھر میں آئی اسی لیے لکھا دانا لوگوں نے کہ ایک عورت کا کب پتا چلتا ہے جب اس کے ہاں ایک بہو آتی ہے پھر پتا چلتا ہے وہ کتنی دانا ہے بیٹیوں کو تو ساری اچھا رکھتے ہیں نا پتا تو لگے نا بہووں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ایک دانا عورت کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اس کی کتنی پردہ خوشی اور وہی بیٹا اگر اپنی بیوی کے لیے اچھا چیز لے آئے وہ یہ چاہے میری بیوی ہے اس کے کچھ حق کا کوک ہے اس کے لیے کپڑا لے آئے کھانے کو لے آئے اس کی کچھ ضرورتیں پوری کرتے وہ جو ماں اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور چاہتی ہے اپنی بہو کے لیے وہ کچھ کیوں نہیں چاہتی ہے یہ ہے فساد کی جڑ تو مانے نہ مانے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں یہ اصل یہاں سے بات شروع ہوتی کہ بیٹی کے لیے میار کوئی اور اور بہو کے لیے میار کوئی اور پھر نتیجہ کیا ہوگا لازمی بات ہے نقصان تو ہوگا انصاف اور عدل یہ ہے جو میار تم اپنی بیٹی کے لیے متین کرتے ہو جس کو بیٹی بنا کے گھر میں لائے ہو جب رشتہ لینے جاتے ہیں نا ہمارے ہاں رواج پیار دتا نا نئے ساڑی تھی ہے جی پتر دے کے تھی یہاں بڑائی دیا نے تھی ہے جی ادھر بھی میار کچھ ہو اچھا تھی بڑا کے جو دلیان دی پہلی رات تھی تیری ماں نے تیجہ دتا کیے بھئی بیٹی بنا کے لائی تھی اب کیوں کہتی تیری ماں نے تجھے کیا دیا ہے سوال ہے بچے کی پیدائش ہے مانو کا ایک خرچہ کرے بھئی بچہ ماں کا ہے یہ ترے بیٹے کا ہے یہ سوچنے کی باتیں معاشرے کلمیہ ہیں سوال آپ سمجھیں یہ ایک ستی مضمون ہے ستی نہیں ہے ہمارے معاشرے کی تباہی اس سے ہو رہی ہے اللہ پاک ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمالے کاش ہم اسلام کو پڑھ لیتے اپنے خود پڑھتے ہم اپنے انانیت کی بیٹھ نہ چڑھاتے ہم اسلام کو پڑھ لیتے کہ بیٹے کی شادی کرنے کے بعد باپ کا کتنا آکھ ہوتا ہے اس پر کسی کی بیٹی کو بیعا کے گھر لائے ماں کا کتنا آکھ ہے کاش ہم اسلام پڑھ لیتے اور پھر یہ نوبت نہ آتی کہ ہر روز پھر کبھی عدالت میں جائیں ہمیں کبھی جانے کا وقت ملتا ہے وہاں جا کے دیکھا کریشر کیا ہوتا دو دو بچے ہیں عدالت فیصلہ دیتی ماں لے ایک طرف باپ رو رہا اب ان بچوں کا کیا قصور ہے اس کی پدائش میں آئے تو تم ہو جی اب باپ چیخ رہا ہے بھئی اب چیخ تب داتی داتا چیخ رہے ہیں ہمارے پوتا پوتی تھے یہ جاتی چلی جائے ہم پوتا پوتی نہیں دیں گے بھئی تمہارے پوتا پوتی ہیں اس ماں کے بیٹا بیٹی نہیں ہیں بھئی یہ پہلے تو نہیں خیال نانی نانا چیختیں ہمارے دوتا دوتی ہیں بھئی تمہارے دوتا دوتی ہیں تو پہلے دیکھ لیتے اس لئے ایسے اسباب ہی پیدا نہ ہونے دو جو طلاق کی سطح پہ پہنچا دو اس سے پہلے چیزوں کو ٹھیک کرو اور یاد رکھو جو لوگ جوڑتے ہیں اللہ رب العالمین جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے چغل خور کی کیوں مضمت کی کچھ چغل خوری رشتے توڑ دیتے ہیں غیبت کرنے والوں کو کیوں کہا اس کو جنت نہیں ملے گی کیونکہ غیبت کرنے والے رشتے توڑاتے ہیں درمیان میں اس ایسی بات چھوڑ دی بات کو سمجھ رہے ہیں اس لئے اسلام پڑے کم از کم یہ رمضان کا مہینہ ہے آپ جتنے لوگ ہیں شادی شدہیں پھر بھی پڑے کم کم یہ حقوق پڑے نہیں تو کسی عالم دین سے وقت لے لے کوئی ہفتہ دس دن اس سے پوچھ لے کہ بھی میرے کیا حقوق ہے میری بیوی کے اور مجھ پر میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہے ماں باپ سیکھ لیں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں جب بیٹے کی شادی کر دی جائے جب یہ چیزیں حقوق اور حق سیکھ لیں گے پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرتیں یہ ہمارا تجربہ جب وقت سے پہلے ماں باپ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ سکھی رہتے ہیں میں یہ رکھ لو جتنے ماں باپ وقت سے پہلے ریٹائر ہوتے ہیں اولاد ان کی خدمت بھی کرتی ہے ریٹائر ہونے سے مطلب یہ نہیں چار پئی بھی بیٹھ جاتے ہیں مر وقت جو ہی بیٹے جوان ہوئے کہ تم جانو اور تمہارا ہم نے روٹی پانی کھانا ہے ملے گا سبحان اللہ نہیں ہمارا تجربہ ہے وہ اولادیں ماں باپ کی عزت کرتی ہے کہتی ہم کماتے میں ماں باپ کاکتے ہیں اور جو آخری تم تک ساس گھر میں چاپی لے کے بیٹھ جاتی ہے نون انہیں دینی کچھ ہے چاپی اپنے ہاتھیں چھے پھر وہ اممہ جی منجیت ہے اندید نو آن دی خدایا انہوں چوک انہیں بڑا میرے ستایا ہے انہیں بڑا میرے ترنگ کیتا ہے ربا چوکے تو پھر وہ کہتی ہے میری نو کوئی نہیں کر دی بھئی تو نو نل چنگا سلوک کری ہے نا تو وقت آہی کہن دی بھر ٹھیک ہے بھی آج کے بعد تم گھر کی مالکوں نو کھاؤ بھکاؤ جو مرضی کرو ہمیں روٹی چاہیے بات ختم تھی عزت و توقیر جیسا جی چاہتے تمہارا شہر کمانے والا تم کھانے والے ہمیں روٹی چاہیے دے دوگے سبحان اللہ نہیں دوگے اللہ دے گا جو پہلے دیتا تھا اور ہمارا یہ تجربہ ہے وہ اولادیں وہ بہویں عزت کرتی ہیں کہ ہماری ساس نے کبھی بداخلت ہی نہیں کی اپنے کھانے سے پہلے ان کو دی جاتی ہے اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اختیار چھوڑنے کی عادت ڈالے اختیار ہے جو تو کرسی نہ چھڑو پھر تکیرہ لگلے چھڑا دے چھڑا دے ایسی نوبت تک نہ جاؤ کہ تکیرہ لگلے کوئی کرسی چھڑائے عمر کا تقاض ہے ٹھیک اچھی بھلی اقتدار کیا اب بیٹے جوان ہیں کاروبار کرتے ہیں بوویں آگئی سلام نماز پڑھو صاف کپڑے پہنو بھئی اپنا کرو اپنا کھاؤ ہمارے پاس جو ہے تمہارے ہی ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے کی توفیق بخش دے آمین بجاہ